ہم آئیوں دلاور نے قانون کے تمام ضابطے بلڈوز کر کے تو شاہ خانہ کیس کے اندر مران خان صاحب کو سزا دی تھی اسی طرح طائفہ جگ جو ہے یہ بھی اسی ڈگر پہ چل چکے ہیں نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ پانچ فروری سے پہلے پہلے مران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانا انہوں نے تیہ کر دیا ہے اب جیسے وکیل کیا گیا جو شاہ صاحب کی طرف سے جس شخص کو وکیل کیا گیا اس نے شاہ صاحب کی ساتھ بتمیزی کی دھکے مارے شاہ صاحب کو وہاں ایک ایسا وکیل شاہ محمود قریشی کو دیئے گا جو انہوں کو آگے سے انہوں سے بتمیزی کر رہا اور بڑے طرقے سے پیش آ رہا ہے انہوں سے جرہ کروائی گی اور جرہ جب کی جاری تھی تو میں آپ کو ایک بڑی حرانی کی بات بتا ہوں ہم خود بھی وہاں بڑے حیران ہو رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دینے کی تیاری اس کرپ نظام نے تیہ کر لی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ جیل میں کیسے نانشافیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے سینئر وکیل نے اپنی آنکھوں دیکھا حال جیل سے باہر آتے ہی پورے میڈیا کے سامنے بیان کر دیا جس کے بعد پورے میڈیا میں ایک تحلقہ مجھ گیا آئیں پہلے ان کی کفتگوئی جنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میں اس وقت اڈیالا جیل راولپنڈی کے باہر موجود ہوں اور اس وقت رات کے آٹھ بچ کچھ منٹ ہو چکے ہیں آج سائفر کیس کی اڈیالا جیل کے نرے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سماعت تھی اور گزشتہ تاریخ پہ یہاں اس میں گوہان کی بیانات کلم بن کر لی گئے تھے اور ہمارے جرہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے تو کل کی تاریخ جمعہ تھا اس میں ہم نے یہ صدا کی تھی کہ کیس کو آپ آگے سمار تک ملتوی کریں کیونکہ کل ہفتے کو ریس سے بھی چھٹی ہے کیونکہ جو افیش اور سیکرٹ ایکس کی عطالت ہے یہ وفاقی حکومت کی انڈر آتی ہے جس کی وجہ سے ہفتے والے دن اس کے اندر چھٹی ہوتی ہے اور یہ ورکنگ پچھر کوٹ نہیں ہوتی جیسے باقی سیشن کوٹ اور اس کی ماتا عطالت چاہتی ہیں تو آج ہم جیسے ہی پہنچیں یہاں کل سڑھے بارہ بجے کیس کی سماعت مکمل ہوئی ہے اور صبح آج کی تاریخ دے دی گی اور کہا گیا کہ کل صبح فیصلہ سنایا جائے گا ہم نے کچھ درخواستیں دی تھی اب صبح جیسے ہم آگے یہاں پہنچیں تو معلوم ہوا ہے کہ کوئی دو جو سرکاری وقلائیں ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے اور شاہ معمود قریشی صاحب کی طرف سے بطور وقیل مقرر کر دیا گیا ہے اب شاہ صاحب بھی وہاں موجود ہیں عمران خان بھی وہاں موجود ہیں عمران خان کی اہلیہ موجود ہیں ان کی بہنیں وہاں موجود ہیں ان کے وقلہ دو وقلہ وہاں موجود ہیں ایون شاہ معمود قریشی کے ایک وکیل اندر تھے اور تین وقلہ ان کے باہر تھے یہ سارے وقلہ موجود ہیں انہوں نے دو سرکاری وقلہ مقرر کی اور وہ سرکاری وقیل جو پہلے ہی اسی سائفر کیس کے اندر پراسیکوشن کی طرف سے پراسیکوٹرز کی طرف سے پیش ہو چکے تھے ہمارے خلاف ان کو ہماری طرف سے عمران خان کی طرف سے شاہ معمود قریشی کی طرف سے وقیل کیا گیا اب جیسے وقیل کیا گیا جو شاہ صاحب کی طرف سے جس شخص کو وقیل کیا گیا اس نے شاہ صاحب کے ساتھ بتمیزی کی دھکے مارے شاہ صاحب کو وہاں اور بڑی وہاں بڑی تلقی ہوئی اس بات پہ بھی کہ ایک ایسا وقیل شاہ معمود قریشی کو دیئے گا جو انہوں نے کو آگے سے ان سے بتمیزی کر رہا اور بڑے طریقے سے پیش آ رہا ہے جو دوسرا وکیل پیش کیا گیا اب وہ جو پرسیٹیوٹر ہے رزوان عباسی صاحب ہیں ان کے وجنیر رہے ہوئے اور وہ ان کے ساتھ پیش ہوتے رہے اب یہ چیزیں اس طرح بڑا واضحہ اشارہ کر رہی ہیں جج جیوری ایگزیکشن امران خان ایک بات کہتے ہیں یہ جج جیوری ایگزیکشن آج اس کا بالکل عملی نمونہ ہم نے دیکھا ہم وہاں دارت کے اندر موجود ہیں ہماری موجود کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے پہلے ہم نے جو درخواستیں دی ہیں ہم کو عبیتائی کریں پھر ہم کیا شروع کرتے ہیں لیکن اتنی تیزی سے عدالتی وقت سالے تین بجے کے بعد میڈیا کو باہر نکال کے کینگرو عدالت کی طرح مکینیکل اندار سے شہادت کلب بند کی گئے نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ پانچ فروری سے پہلے پہلے میران خان اور شاہ محمود کوئشی کو انہوں نے تیہ کر دیا ہے اسی طرح لگنا ہے کہ جس طرح دلاور ہم آئیوں دلاور نے قانون کے تمام ضبطیں بلڈوز کر دی تو شاہ خانہ کیس کے اندر میران خان صاحب کو اضباط دی تھی اسی طرح صحیفت جگ جو ہے یہ بھی اسی ڈگر پہ چل چکے ہیں ہم نے رائٹ آفٹر ٹرائل کی جتنی درخواستیں دی ہم نے کل نو درخواستیں دی جس کی وجہ سے ہم نے نو کی نو درخواستیں جن میں عمران خان صاحب کی طرف سے دو درخواستیں دی گئیں کہ چائز آف لائر کی کہ وہ اپنے مرضی کے وکیل سے کو جیرہ کروانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے مرضی کے وکیل سے یہ اس کیس کو پلیڈ کروانا چاہتے ہیں اور جو مقرآن مقرآن کی گئے ان کے پر ہم نے ادم اعتماد کیا جو جائجن سائفر کوٹ کے ان کی طرف سے ادم اعتماد کو ریجیکٹ کیا گیا بار بار ہم نے کہا ٹائم رکھیں ہم تو جیرہ کریں گے شاہ محمود پریشی نے کہا جی میں خود جیرہ کروں گا لیکن ان کی بات نہیں مانی گی انہیں سے جیرہ کروائی گی اور جیرہ جب کی جا رہی تھی تو میں آپ کو ایک بڑی حرانی کی بات بتا ہوں ہم خود بھی وہاں بڑے حیران ہو رہے تھے فیملی بھی سارے ہم بیٹھے شاہان صاحب کی فیملی تھی شاہ صاحب کی فیملی تھی شاہ صاحب تھی آپ جو گواہ لائے گے جن کو اوپر ہم نے جیرہ کرنی تھی ان سے ایک دو سوال پوچھتے وہ اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے تھے تو پھر ایک طرف سے جو پرسیکیوٹر وہ اس کے موہ میں لفظ ڈالتے اور جو دیفنس کونسلہ پانٹ کی جن کا کام تھا کہ اعتراض کرتے کہ وہ اس کے موہ میں لپو نہ ڈالنے دیتے لفظ نہ ڈالنے دیتے تو وہ بھی ساتھ الفاظ ڈال دیتے اور جہاں وہ باقی کا اثر رہتی وہ جائج صاحب پوری کر دیتے اب یہ اصل اگر آ تھا کہ یہ دیفنس پرسیکیوٹر اور جائج صاحب تینوں ایک ہی چیز ہے اور ہمیں بالکل ایک اجنبی کی طرح سیٹ کیا گیا نہ ہماری بات سنی گی نہ ہماری درخواستوں کو انٹرٹین کیا گیا اور دیریکٹ پڑی تیزی سے فکر آنے کی کانٹ صاحب آئے انہوں نے کہا کہ یہ میچ ٹکس ہے اور یہ موریلٹی کلیپس ہو رہا ہے اور یہ اس کا نتیجہ کل جوڈیشل جوڈیشری کے اندر جو موریلٹی کلیپس ہوگا اور آدار سارے تباہ ہوں گے اور یہ ایک میچ فکس ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ رات کا گیارہ بجے کا ٹائم رکھیں سارے وکلہ ہم آکے جرہ کریں گے اس کے اوپر جو جو دور سے بھی وہ بھی آئے گا اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کل اتوار کل والے دن رکھتے ہیں یہ سرکاری وکلہ کو میں نہیں مانتا لیکن نہ خان صاحب کی سنی گی اور نہ شاہ محمود قریشی کی ایک کینگرو عدالت کے ذریعے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانے کی تیاری مکمل کر لی انصاف کے آئین کے قانون کے جتنے بھی ذابطیں وہ بری طرح اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور ظلم کے یہ ذابطیں آئین قانون کو جس طرح بلڈوز کیا گیا جس طرح اوپر والے اوپر سپریم کورٹ کی لیول سے جس طرح جب چیزیں بلڈوز کر دی جائیں تو پھر لور کوٹس بھی اسی طرح کینگرو کوٹ بن کے نائنصافی پر مبنی فیصلے کرتی ہیں اور جو عدالتیں اور جو معاشرے نائنصافی پر مبنی ہوں نائنصافی پر فیصلے کرتے ہوں وہ عدالتیں یا وہ معاشرے وہ عدارے قائم نہیں رہتے گتے ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی کہ کیسے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بیان کلم بند کروائے گے اور پھر جب ان پر جراغ کرنے کا وقت آیا تو پی ٹی آئی کے وقلہ کو اجازت ہی نہیں دی گئی اور نہ ہی پی ٹی آئی کے وقلہ کو ٹائم دیا گیا کہ وہ جراغ کر سکیں بلکہ حکومت کی طرف سے دو وکیل مقرر کر کے ان سے جراغ کروائی گئی اس موقع پر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کہتے رہے کہ جراغ کرنے کا حق ہمارا ہے ہم خود جراغ کریں گے یا ہمارے وکیل کریں گے مگر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ایک بھی بات نہ سنی گئی اور جراغ حکومتی وقلہ سے ہی کروا دی گئی اور اس کیس کو جل سے جل پائے تقمیل تک پنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے نظم سیٹھی نے تو گزشتہ روز ایک پروگرام میں یہاں تک انکشاف کیا ہے کہ پانچ فروری سے پہلے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سیفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کا پلان مکمل ہو چکا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وکیل کو شاہ محمود قریشی کی طرف سے جراغ کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وکیل نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ بری عدالت میں بتمیزی بھی کی اور اسی وکیل سے شاہ محمود قریشی کے کیس میں ان سے جراغ بھی کروائی گئی بتایا جا رہا ہے کہ سیفر کیس کا جرد بھی ہمائیوں دلاور کی طرح سارے کام کر رہا ہے اور عمران خان پر فرد جرم آئیت کرنے کا ٹاسک اسے دے دیا گیا ہے ناظرین آپ سیفر کیس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ